موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والموصلین و علی آلہی و اصحابہی اجمعین و من تبعہم بی احسان الی اومدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسماعی حسنہ کی یہ تیمیسویں نشیست ہیں اس نشیست میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام السمیح سے متعلق معلومات حاصل کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ عظیم نام قرآن مجید میں تقریباً پچاس کے قریب ذکر کیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا صورت الشورا میں لئیسا کمیثل ہی شئی وہو السمیع البصیر اللہ رب العالمین نے صورت الانبیاء کے بالکل آغاز میں بیان فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم اللہ رب العالمین کا یہ نام قرآن مجید میں بقترت استعمال ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی السمیح ہے سننے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی پوری کائنات کی باتوں کو سننے والا ہے انسان کتنی تعداد میں ہیں اللہ اکبر سارے انسانوں کی جو متعدد زبانے ہیں الگ الگ زبانے ہیں سب کی بیک وقت بغیر کسی خلل کے رب العالمین سنتے ہیں سب کی حاجتیں ایک ساتھ سنتے ہیں ایسا نہیں کہ پہلے آپ بولیں پہلے آپ بولیں پھر وہ ان کا سننے نہیں اتنی بڑی مقدار میں کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا معبود برحق ہے انسان کی کیا کیا ضرور ہوتے ہیں انسان کے دلوں میں جو باتیں پیدا ہوتی ہیں ایک انسان گونگا ہے بول نہیں سکتا لیکن اس کے درد کو رب العالمین سنتے ہیں تو انسان جتنی بڑی مقدار میں ہیں ان کی زبانیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان کی زبانوں کو رب العالمین سنتے ہیں اور ایک وقت میں بغیر کسی خلل اور تشویز کے سب کی باتیں رب العالمین سن لیتے ہیں ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی السمیح ہیں انسان چاہے بلند آواز سے بات کرے چاہے بالکل پست آواز میں بات کرے ہو سکتا ہے ایسی آواز میں بات کرے کہ بازو والا نہ سنیں لیکن رب العالمین اس کی بات کو سن لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة الرعد میں سواؤں منکم من اثر القول ومن جہر بھی ومن ہوا مستقف باللیل وصارب بالنہار اللہ سبحانہ وتعالی کے احام کون بلند آواز سے بات کر رہا ہے کون پست آواز سے بات کر رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی باتیں سنتے ہیں آپ مغور کیجئے مسنت احمد کے اس روایت پر مومن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتو نائم اور آکر کے اپنے شوہر سے متعلق ایک طرح کی شکیات کر رہی تھی سورة المجادلہ کے آغاز میں وہ کہتی ہیں کہ آپ علی جاتو السلام گھر میں کھتے دروازے پر کھڑے تھے آپ اس عورت سے بات کر رہے تھے وہ عورت آپ سے کوئی سنا رہی تھی اور میں گھر کے ایک پہلو پر کھڑی تھی گھر کے ایک جانب میں کھڑی تھی لیکن مجھے سنائی نہیں دے رہا تاکہ وہ عورت اللہ کے رسول سے کیا کہہ رہی ہے لیکن آنا فانا وہ آیت نازل ہو گئی کہ قد سمع اللہ قول اللہ تجادلوک فی زوجیہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحابرکم ان اللہ سمیع بصیر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی باتیں سنی سبحان اللہ العظیم اسی لئے ام الممن عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کیلئے ہیں جس کی سننے کی قوت اس قدر کشادہ کیونے بازوں میں کھڑے ہو کے نہیں سن پا رہی تھی اور اللہ رب العالمین نے وہ آیت کریمہ نازل کر دی ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی کے جو نام ہے السمیم یہ بہت عظیم نام ہے اس کا ہمارے زندگی میں کیسے اثر ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے اللہ کے خاطر ہمیں کوئی بات کہنے چاہیے اس لئے کہ ہم بلند آواز سے کہیں پست آواز سے کہیں ہماری ہر بات رب العالمین سنتے ہیں ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے کہ کفار کہتے ہیں جس طرح سے ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح ہے ان کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کفار نے کہا کہ اللہ تعالی ہماری ان باتوں کو سنتا ہے جسے ہم بلند آواز سے کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہماری وہ باتیں ان اخفائنا اگر ہم اس سے پست آواز میں بات کرتے ہیں تو پھر رب العالمین نہیں سنے گا اللہ تعالی نے وہ آیت نازل کی جو صورت فصلت کی ہے انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم اگر پست آواز سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالی نہیں سنیں گے سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی سے یہ بدزنی ہیں اور یہ کفر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ہر بات سنتا ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی سے ہماری کوئی چیز پوشدہ کوئی چیز ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی ہماری سبھی باتیں سنتا ہے ناظرین اکرام غور کیجئے اس حدیث مبارکہ پر جسے ابو سرل القفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے صحیح مسلم کے حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا یعنی حدیث خدسی ہے اللہ تعالی نے کہا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم انسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فسألون کہ تم میں کے پہلے کے لوگ بعد کے لوگ انسان جن سب جمع ہو جائیں ایک میدان میں اور سب مجھ سے سوال کریں سبحان اللہ کتنی بڑی تعداد ہوگی جنوں کی انسانوں کی اور ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور ایک ساتھ اللہ تعالی سے سوال کریں اور اللہ تعالی سب کی سنتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم ناظرین اکرام اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحان اللہ کی جو صفتِ السمع ہے جو سنتا ہے رب العالمین اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو اللہ تعالی سنتا ہے یعنی جو کہتے ہیں اس کو سن لیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحان اللہ جب سننے کی بات آتی ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے ایک تو یہ کہ کسی نے کچھ کہ لیا اور اللہ تعالی نے اسے سوال تو سنتا ہے دوسرا یہ کہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں تو اس کو بھی سننے سے اللہ نے تعویر فرمایا مطلب ہے کہ دعا کو قبول کرتا ہے یہ معنی اس کا جیسے احادث میں آتا ہے صحیح مسلم کے حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے سر اٹھا کے تو آپ کہتے ہیں کہ سمیع اللہ لی من حمیدہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہیں سمیع اللہ لی من حمیدہ یعنی کیا مطلب ہے اللہ تعالی نے سنا صرف سننے کی بات نہیں اللہ نے ان کی حمد کو قبول فرمایا جب کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سنتے بھی ہیں ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ صفت جو اسمع ہے یہ اسم اللہ رب العالمین ہی کی صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہی اتنے وساط کے ساتھ سنتے ہیں جن لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیا وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سنتے ہیں کیا اللہ تعالی کی طرح وہ بندوں کی مخلوق کی باتوں کو سنتے ہیں نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ناظرین اکرام اللہ رب العالمین کے علاوہ مخلوقات میں سے کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرح سنتا ہوں یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لئے زیب دیتا ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری جو نیکیاں ہیں ہماری جو عبادتیں ہیں جو اللہ کی توفیق سے ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسمائی حسن نام اس کے صفات علیہ کو پڑھنے سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق اطاف فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی